نحمدہو و نوصلی علی رسولہ الكریم اما بعد کل ہم نے موضوع کو طریقہ سیکھا تھا تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے پھر ہم نے کلی کرنی ہے مسواق کا احتمام ہو سکے تو کریں اور جب ہم نے کلی کرنی ہے تو اپنے حلق میں پانی ڈال کر غرارے بھی کرنے لیکن روزے کی حالت میں غرارے نہ کریں کہیں حلق میں پانی نہ چلا جائے اچھے طریقے سے اپنے گلے کو بیواش کرنا چاہیے پھر ہم نے اپنے ناک میں پانی چڑھانا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے یہ بھی سنت ہے لیکن اتنا نہ چڑھائیں کہ گوتہ ہی آجائے اور روزے کی حالت میں ایسا نہ کریں پھر اپنا چہرہ دھونا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی اسمیت دھونا ہے سر کا مسا کرنا ہے اپنے پاؤں کو دھونا ہے اور وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھنی ہے ایک دفع ہم بل کے پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین اس کا ترجمہ تو آتا ہی ہوگا سب کو کہ نہیں آتا اشہد ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ کہ ان لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ دعا اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین کہ اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک رہنے والوں سے بنا دے یعنی وضو ہم نے جب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ بھی مانگ رہے اور پاکیزگی بھی مانگ رہے کہ اللہ تو مجھے پاک رہنے والا بنا دے آج کا مارا جو سبق ہے بڑا اہم ہے یہ دو احادیث لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفحیں برابر کر لو میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندہ اپنے ساتھی کے کندے سے اور اپنا قدم یعنی اپنا پاؤں اس کے قدم سے ملا دیتا تھا اور ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اس کا تہبن ٹخنوں سے نیچے تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے نماز قبول نہیں کرتا تو یہ بڑی اہم دو احادیث ہیں ہم نے نماز پڑھنی اللہ کے لیے کس کے لیے پڑھنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بندہ یہ بات بڑی اہم ہے دیان سے سن لیں جو بندہ دل میں یہ صرف سوچ ہی لے نا خیال ہی اس کے دل میں آ جائے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو مجھے فلان بھی دیکھے گا فلان بھی دیکھے گا یا بائی چانس کسی نے اسے کو دیکھ لیا تو اپنے دل میں بڑا خوشی محسوس کر رہا یار مجھے سنے دیکھے اور بعد میں کوئی تعریفی کالیمات مل جائیں گے کہ یار آج تو ماشاءاللہ دکھاوا جو ہے نا یہ آپ کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں اور ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاؤُونَ النَّاسِ یہ ایسے جو نمازی ہیں لوگوں کو دکھاوے کی جو نماز پڑھتے ہیں یہ منافقین کے لامت ہیں پہلی بات تو نماز کے طرف آتے ہی نہیں اگر آئی جائیں تو بڑی سستی اور کحلی کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے خوشو ہونا چاہیے دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے تو ہم جب نماز اس قیفیت کے ساتھ پڑھیں گے اس نظریہ اور نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز اللہ کے لیے خالص ہوگی کہ یا اللہ پاک ہم تیرے حضور کھڑے ہیں آجز ہو کے کھڑے ہیں اپنی پیشانی اپنا مطد تیرے حضور ہم نے جھکانا ہے نماز کا مطلب یہ ہے جھکانا اپنے آپ کو نرم کرنا جھکانا اللہ کے حضور اپنے آپ کو سجدہ ریز کرنا جھکا دینا اپنی اکڑ کو ختم کر دینا تو جب ہم نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونے ہیں تو پھر کھڑے ہونے کی قیفیت کیا ہونی چاہیے طریقہ کیا ہونا چاہیے ہم اس طریقے کو سیکھنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے ہم شرماتے رہتے ہیں یار دیکھا دیکھی جیسے کسی کو دیکھا یا اپنے ہی اندازے سے یہ نہیں چلنا طریقہ پوچھیں علماء سے پوچھیں اپنے سے سینئر سے پوچھیں کہ نماز میں ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے اکیلے بندے کی نماز اکیلے بندے کی نماز ہے جب جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنے ہیں تو پھر صف بندی کا خاص طریقہ ہے اور صف بندی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے صف بندی نماز کا حصہ ہے گویا اگر ہم صف بندی کا احتمام نہیں کرتے تو ہمارے نماز نامکمل ہے ایک ادیس میں ہے تا من اقامت الصلاة یہ جو اللہ نے کہنا نماز قائم کرو یہ صف بندی اقامت الصلاة میں شامل ہے کہ اگر ہم صف بندی کا احتمام نہیں کرتے گویا کہ مارے نماز نامکمل ہے تو میں آپ کے سامنے یہ صف بندی کا طریقہ کر کے دکھاتا ہوں تو سب بھائی اس پہ توجہ کریں اور یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں معبولی باتیں نہیں ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں ان کو سیکھیں سکندر بھائی آپ آئیں ذرا آپ بھی آئیں جب ہم نے صف میں کھڑے ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرا تو خیال ہے کہ ہمارے جیسے کلین شاید نہ ہی ہوتے ہوں گے کیوں ہوں گے اندازہ ہی ہے خیر اور یہ لائنے وغیرہ بھی ممکن ہے نہ ہوں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتمام کرتے تھے کہ صفوں کے اندر جاتے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو سیدھا کرتے ان کے پاؤں کو دیکھتے ان کے سینے کو دیکھتے کہ کسی کا سینہ آگے تو نہیں نکلا ہوا صف ٹیڑی میڑی تو نہیں ہے آج کل تو اتنی بڑی سہولت ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں بلکل ہم لائنوں کو دیکھ کے اپنی صف کو سیدھا کر سکتے ہیں اور امام حضرات کہتے بھی ہیں بھی اپنی صفیں درست کریں لیکن ہم پھر بھی لاپروئی کرتے ہیں صف کیسے سیدھی کرنی ہے ہم نے لائن کو دیکھیں اپنی ایڈیوں کو برابر کریں کیا کرنا ہے ایڈیوں کو برابر کرنا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پاؤں کی اگلی انگلیاں جو نا پنجے ان کو دیکھتے ہیں اس طرح صف سیدھی نہیں ہوتی اپنی ایڈیوں کو برابر کرنا ہے ایڈیوں کو ٹھیک ہے جب ماری ایڈیاں برابر ہو جائیں گی تو لمبے پاؤں کسی اگر ہوں آگے بھی بات جائیں تو خیر ہے اصل بیس جو نا وہ ایڈی ہیں لائن کے برابر اپنی ایڈیوں کو دیکھیں اور سب سے اہم بات ہم یہ سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے نا خشو خضونی ہوتا ہماری نمازوں میں تاثیر نہیں ہے دلوں کو سکون نہیں ملتا اللہ کہتا ہے انہا صلاة تنہان الفہ شای والمون کر لیکن ہم سے بے ہی بھی ہو جاتی ہے برے کام بھی ہو جاتے ہیں اس کی بیسیک وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہونی چاہیے وہ نماز ہی نہیں ہے کیوں ہم صحب بندی صحیح نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صحب کے درمیان میں خلا رکھتے ہیں نا خلا خالی جگہ تو شیطان آجاتا ہے وہاں پہ تو جب وہ آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے ہمارے دلوں میں وصف سے ڈالتا ہے فتختالی فقلوبوکم تمہارے دلوں میں اختلاف انتشار وصف سے ڈالتا ہے تو شیطان ہمارا عزلی دشمن ہے ہماری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے میں لمبی چھوڑی بات نہیں کرنا چاہتا یہ الگ ٹوپک ہے سب ہم نے کیسے اپنے پاؤں کو ہم نے ایڈیاں برابر کرنی ہے آپ ادھر آجائیں تھوڑا آگے آجائیں چلیں زین بھائی آ پائیں ہم نے اپنی ایڈیاں برابر کرنی ہے آجیں میرے ساتھ اور ہم نے کرنا کیا سف کیسے سیدھی ہوگی کندے سے کندہ کیسے ملے گا پاؤں سے پاؤں کیسے ملے گا جب ہم اپنے پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے ایک بہت بڑی مسٹیک بہت بڑی مسٹیک ہم اپنے پاؤں زیادہ پھیلا لیتے ہیں اپنے پاؤں کو زیادہ کھول دیں چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں بھئی مسجد میں آئے ہیں اللہ کا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کونسی اکڑ ہے اللہ کے زور کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں بس اللہ ہی معاف فرمائے کسی کے ساتھ ٹچ ہونا میں پسند نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ چونہ گچ دیوار کی طرح ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے مل کے کٹھے ہو کے کھڑے ہوں ہمارے دلوں کے اختلاف ہی نہیں ختم ہوتے اور یہ شتان آتا ہے نا وہ ہی ڈالتا ہے ہم اپنے جسم کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولیں زیادہ چوڑے بھی نہیں کرنے اور زیادہ کلوز بھی نہیں کرنے بلکل بند بھی نہیں کرنے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بلکل ایسے پاؤں کے ساتھ ہلکا سا کھلا ہوتا ہے یہاں کھولیں تو بہت زیادہ کھولیں ہوئے ہیں یہ دونوں طریقے ہی غلط ہیں ہم نے نورمل جیسے ہماری اپنی یہ چڑائی ہے نا سینے کی اس کے مطابق تھوڑا سا اپنے پاؤں کو ہم کھولیں گے اپنے ایڈیوں کو برابر کریں گے جب ہم اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولوں گے دیکھیں میرا پاؤں بھی ملا ہوئے میرے کندے بھی ملے ہوئے مل گیاں کے نہیں میں نے کوئی منتر تو نہیں پڑا اپنے آپ کو نورمل میں نے کھڑا کیا ہوا ہے دوسرے بھائی کے ساتھ میرا پاؤں بھی مل گیا میرا کندہ بھی مل گیا یہ ہے سننا طریقہ آپ تھوڑا ساگے ہوں اب میں نے پاؤں اتنے زیادہ کھول لیے اب پاؤں سا ملائے ہاں جی میرا کندہ مل گیا نہیں نہ ملا تو یہی ماری مسٹیک ہے یہی ماری والتی کہ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولے پاؤں مارا خود بخود مل جائے گا کندہ مارا خود بخود مل جائے گا یہ نہ سمجھے یار میں فس گیاں دی اوکھی نماز اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سببندی کرتے ہیں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں چوڑے ہو کے کہ ساری جگہ میری ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب جماعت کھڑی ہو جاتی نا پھر نورمل ہو جاتے ہیں درمیان میں خلاح آ جاتا ہے تو عشتان کیوں نہیں آئے گا جب ہم موقع اس کو خود دے رہے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا علماء اکرام سے جب ازان ہوتی ہے نا تشتان ایسے باگتا ہے دڑکی لگاتا ہے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو شیطان تو باگتا ہے مسجد سے نماز سے باگتا ہے پھر کیسے آ جاتا ہے ہماری اپنی کمزوری سے ہم اس کو خود موقع دیتے وہ آتا ہے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہو جائزہ لیجئے گا کوئی کام بھولا ہوا ہونا یاد نہیں آرہا یاد یہ پتہ نہیں تو نماز شروع کر دو سارے کام یاد آجاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سارے لینے دینے ساب کتاب ملنا جننا نماز میں میں یاد آتا ہے تو خشوق ایسے ہوگا ہماری نماز وہ نماز ہی نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے جس سے ہمارے دلوں میں آجزی ہے اللہ کیاں کبولیئے تو تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں ان کو سوچیں اس پر عمل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ کریں گے اللہ نے تفیق دیا ہے رمضان کی برکت سے ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں تو کچھ سیکھ لیں سیکھنے سکھانے کا عمل یہ بہت اچھا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا ہوگا آپ نے یہ دیسیام سنی ہے کہ قیامت علیہ دن ایک امت ایسی ہے جو آئی تو بعد میں لیکن جنت میں پہلے جائے گی اور اس امت کا نام کیا ہے امت خیر کیا نام ہے اس کا امت خیر وہ امت جو خیر اور بلائی پہ اکٹھی ہے کنتم خیر امت اخریجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی ابعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی تو اس امت کو امت خیر کیوں کہا گیا ہے کہ یہ وہ کام کرتی ہے جو انبیاء کا کام تھا پہلے انبیاء آتے تھے اپنے اپنے علاقے کی طرف جب تک اللہ کی تفیق ہوتی وہ سلسلہ چلتا پھر انبی دنیا سے چلے جاتے آگے نئی شریعت آ جاتی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اب وہ تو چلے گے دنیا سے لیکن ان کا جو منصب تھا جو ان کا مشن تھا اب وہ کس نے بھورا کرنے ہم نے کرنے کس نے کرنے تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ایک دوسرے کو سمجھانے کا عمل یہ امت خیر کا کام ہے اللہ نے میں امت خیر کا ہے لیکن ہم باگتے ہیں اس کام سے یہ نیکی کا کام نیکی کی باتیں ہیں سیکھنا سکھانا یہ سارا یہ مارا فریزہ ہے یہ مولوی صاحب کا فریزہ نہیں آپ صاحب کا فریزہ ہے تو یہ سیکھ لیں سب ہم نے کیسے کرنی ہے جی اپنے پاؤں کو اپنے جسم کے طابق نورمل کھولیں اپنے اڑیوں کو برابر کریں لمبے پاؤں آگے بھی پاٹ جائیں تو خیر ہے کندہ آٹومیٹیکلی مل جائے گا ہمارے پاؤں آٹومیٹیکلی مل جائیں گے اس میں گبراہت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ اس کو برا محسوس کر جائتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور کلوز کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے پاؤں کو بند کر لیتے ہیں یہ نماز کا حصہ ہے یہ حدیث لکھی میں اپنی بات نہیں کر رہا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے میشہ اوپر رکھیں نماز کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے ہے مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شلوار اپنی تہبند ہمیشہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیں اس میں بڑی ہکمتیں ہیں تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹونگے لگا رہے ہوتے ہیں ٹونگے لگانا جائز ہی نہیں ہے یہ غلط ہے اپنی شلوار اپنا تہبند اتنا سلوائیں جو ہمارا ٹخنیں ننگے رکھیں ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آپ نیس پندلی تک رکھتے تھے نیس پندلی آدھی پندلی تک لیکن ہم اتنا نہیں چلیں کر سکتے تو کم از کم ٹخنیں تو ننگے ہونے چاہیے نا سپیشلی نماز کے لیے ہمیں ٹونگے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اس میں بڑی سخت حادث ہیں کہ جس کا ٹخنہ ننگا نہیں ہوگا اس کے نماز ہی نہیں ہوتی اس کا وضوح ہی نہیں ہوتا بعض علماء بڑا اس میں بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو نرم پہلو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ٹخنیں ننگے ہونے چاہیے ہماری صاحب بندی بلکل ٹھیک ہونے چاہیے اس میں کسی قسم کی مشکت نہیں ہے دل کو تکلیف نہیں ہے جب ہمارے نبی کا حکم ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ نماز کا حصہ ہے یہ کوئی فرقہ وریعت والی بات نہیں ہے کہ یا وہ بھی ہے جب پڑھ دے نہیں تو دیو بندی ہے جب پڑھ دے نہیں تو فلانا نا 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 مار نبی کا طریقہ مار نبی کا حکم ہے ہم نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی باقی سمجھ لگی سب کو سب بندی کیسے کرنی ہے لائن کو دیکھیں ایڑیوں کو برابر کریں اپنے پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولیں پاؤں سے پاؤں بھی مل جے گا کندے سے کندہ بھی مل جے گا اور کیسے کھڑے ہونے اکڑ کر ایسے نہیں کھڑے ہونے آجزی کے ساتھ جکاؤ کے ساتھ ڈر اور خوف کے ساتھ ہم اللہ کے ظہور کھڑے ہیں دو ٹکے کا افسر ہوتا ہے نا دو ٹکے کا بندہ جس کی کوئی اوقات نہیں مارے جیسے انسان ہیں بڑا آجزی جناب کیسے افسر نراز نہ ہو جائے بوس نراز نہ ہو جائے بھئی اللہ کے ظہور کھڑے ہیں تمہارے اندر اکڑ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج اتنی باتیں ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق دے کہ سب بندی مارے درست ہونے چاہیے اس کو برا محسوس نہ کیا کریں اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں نا لو جی کاری صاحب تسیح اپنی نماز پڑھو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ میں عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ